بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی تصویریں کلیشن کوف کے ساتھ اخبار سٹوریز کے ساتھ پنچ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے دیفنس منسٹر سے اپنے فورن منسٹر سے اپنے تینوں جو ان کی افواج ہیں ان کے آرمی چیفز وغیرہ سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کہ جبکہ گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف ہوشی چن نے دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ جو تین بندے پہلے مرے تھے وہ بات ٹھیک تھی اس کے بعد ستارہ لوگ زخمی تھے اور ان زخمی ہونے والے جو بیس میں سے ستارہ لوگ جو زخمی تھے ان کو بھارت جو ہے نا فوری طور پہ کوئی بھی طبیعی امداد فراہم نہیں کر سکا جس کی وجہ سے وہ اپنے جان کی بازی ہار گئے اور جس سے انڈین فوج کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے یہ کوئی ایسی فوج نہیں ہے جو کہ جدید صلاحیتوں سے لیس اور چٹانی علاقوں میں لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو یہ بڑا ہے کہ انہوں نے انکشاف کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت فلحل تین لوگی جو ہے نا شیف جو ہے نا مارے گئے تھے جبکہ بقایہ ستارہ لوگ جو ہیں وہ بعد میں یہ ان کو طبیعی سہولیات فراہم نہیں کر سکے کیونکہ ان کے بعد ان پر سٹکچر نہیں ہے یہ ان کو پہنچا نہیں سکے کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو فوری طبیعی امداد مل سکتی ہو میں تھوڑا سا آپ کو نقشہ دکھا کے سمجھانا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور یہ اتنی جلدی حال ہونے والا نہیں ہے یہ اب چائنہ آکے بیٹھ گیا ہے بیٹھنے کے بعد اور یہ جو آپ اس وقت میپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کی لائن یہ ہے چین کا بورڈر اور اس کے ساتھ آپ جو بلیک لائن دیکھ رہے ہیں یہ ہے روڈ جو جس کے بنانے کے اوپر پھڑا ہوا ہے اور اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ دربوک شیوک دولت بے گولدائی روڈ ہے جو کہ لہ کو آگے سیاہ چین سے جوہنا ملاتی ہے اب اس روڈ کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ آپ دو پیلے کلر کے دائرے چک کر رہے ہیں اور چوٹی کے اوپر یلو کلر کے سٹارز دو بنے ہوئے یہاں پر آکے چینی آرمی بیٹھ گئی ہے اس سے پہلے وہ ریڈ لائن سے پیچھے تھے اب وہ یہاں پر آکے بیٹھ گئے ہیں تو آپ ایک عام سا شخص بھی اس بات کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا کہ یہاں پر بیٹھ کے جب بھی ضرورت پڑے گی وہ نیچے دریا کے پاس اس کالی لائن جو کہ ان کی روڈ ہے اس کا کیا حشر کریں گے کس طریقے سے اس کی سپلائی لائن کو کاٹ دیں گے بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا نے اب آپ کو پتا ہے کہ سٹریجیکل پارٹنر بن گیا ہے وہ امریکہ کا اور وستریلیا کے ساتھ مل کے نورٹھ کوریا کے ساتھ مل کے جو ہےنا تائیوان کے ساتھ مل کے شرارتیں کر رہے ہیں وہ چائنہ کے ساتھ اس کو روکنے کوشش کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بیک بون ہے اب چائنہ کی ورلڈ پاور بننے کے لیے کراکرم اور جو ہےنا سی پیک اور ان کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے اس کے قریب ترین جو ہےنا یہ روڈ انڈیا کو پہنچا سکتی ہے اگر اس نے کبھی شرارت کرنی ہو تو وہ یہاں سے اس کی سٹریٹیجیکل جو اس کی جو مومنٹ ہے جو اس کی فورسز کی مومنٹ ہے وہ بڑی فاسٹ ہو جائے گی تو چین یہ چیز کسی صورت بھی نہیں ہونے دے گا جو مرضی ہو جائے چین نے اس کو پہلے سی روک لیا چاہے وہ اس کا آرٹیکل تری سیونٹی کے تھو اس کو یونین میں شامل کر لے جو ہےنا کشمیر کو جو مرضی کر لے وہ اب اس جگہ پہ آکے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے یہ ہمیشہ سے ہمارا علاقہ رہا ہے تو اب آپ ہمارے علاقے میں اگر آئیں گے تو پھر ظاہریشی بات آپ کو جوتیاں ڈنڈے اور مکھے گھسے ہی پڑھیں گے اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں پڑھیں گے اور بڑی ہی اکلمندی کے ساتھ ان کا تقریباً چالیس سال سے اس بارڈر کے اوپر نہ کوئی گولی چلی اور جہنا کوئی بارود وغیرہ نہیں چلا اور انہوں نے ابھی بھی مارا ہے تو بغیر گولیوں کے مارا ہے بندوں کو اور پتہ نہیں کیا پہاڑیوں سے اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکا ہے کس طریقے سے کی ہے اب یہ ایک میپ تو آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اگلا میپ کہ یہ ہے پینگونگ ٹساؤ جو آپ نے سنا ہوا ہوگا اس میں جو یلو کلر کا لکھا ہوا ہے ایف وان ٹو تری فور سے لے کے ایف ایٹ تک یہ ہر ایک فنگر کو جہنا کرتا ہے بیسیکلی یہ فنگر ٹائپ اس طریقے سے پنجے کی فنگر بنی ہوئی ہے اور یہ اس طریقے سے ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں کہ جب پانی اوپر سے آتا ہے تنیچے تو اس طرح کی چٹانے بن جاتی ہیں اس سے پہلے یعنی پانچ مہی سے پہلے جب یہ مسئلہ ہوا ہے جو انڈین جو بوٹس تھیں جو پیٹرولنگ جو ان کی فورس تھی وہ ایف ایٹ یعنی فنگر ایٹ تک آتی تھی اور وہ ایک لیم کرتے تھے کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ فنگر ایٹ تک ہے اب آپ یہ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں یہ بارڈر بنا دیا ہے چائنہ نے اس نے کہا یہ ہمارا بارڈر ہے اور آپ ایف فور سے آگے تو کسی صورت بھی تشریف نہیں لاسکتے چاہے جو مرضی ہو جائے اور یہ یلو کلرک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آکے چائنیز بیٹھ گئے ہیں یہ آپ نے چائنیز انکرشنز لکھا ہوا ہے ایرو لگا ہوا ہے ایف تھری فنگر کے بالکل ساتھ اور اس سے آگے وہ بلکل ان کو نہیں آنے دے رہے یہ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو دو سو چوالیس کلومیٹر کی ایک روڈ بنائی تھی انڈیا نے اپنا انفرسٹرکچر بیلد کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی اتنی عبادی وغیرہ نہیں ہے ان علاقوں کے اندر یہ پروپرلی جو ہےنا ڈیفینس بجٹ میں سے بنائی گئے تھی یہ روڈ تاکہ سیاہ چین تک ان کی جو سپلائیز ہیں ملٹری سپلائیز جو سٹیٹیجیکلی بہت زیادہ تیز ہو جائیں ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے اب ائر بیسیز کے اوپر پہنچانا پڑتا تھا اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں یہ سارا ایشو ہے اور اب اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ انڈیا نے اپنی جو ہےنا ملٹری بیسیز کے اوپر جو ہےنا وارشپس جو ہےنا فائٹر جیٹس وغیرہ موو کرنا شکر دی ہیں اور اپنے وہ فورورڈ بیسیز کے اوپر ان ساری ملٹری پاورز کو کٹھا کر رہے ہیں چینہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بندے بنو ہم آپ کے ساتھ جو ہےنا لڑائی نہیں جاتے یہ لائن جو ہم نے بتا دی ہے جو میں نے آپ کو میب میں دکھا دیا ہے اس سے آگے آئیں گے تو مار پڑے گی جو مرضی ہو جائے اور ویسے بھی یہ لائن جو ہےنا اس وقت یہ چائنا نے اناؤنس نہیں کی یہ جو ایکچول گراؤنڈ کے اوپر سیچویشن ہے جو ہاں پہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں تک ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے ڈیالاغ گرہ چلتے رہیں گے لیکن آپ یہاں سے اگر آگے آئیں گے تو پھر آپ کو مار پڑے گی جو کہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا اب اس طرح سے بڑی باتیں چل رہی ہیں انڈیا کہتا ہے جی کہ بائیکارٹ چائنا بائیکارٹ چائنا بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جی انسان بنو اس وقت پوری دنیا جو ہےنا غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے ڈیویلپنگ نیشنز جو ہےنا ان کے لیے تو بہت زیادہ حالات مشکل ہو جائیں گے انڈیا اتنے برے طریقے سے وبا میں پھنس چکا ہے کہ اس کا نمبر چوتھے نمبر پہ آگیا ہے کیسز کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اور وہ جو ہےنا اس حد تک آنے کے باوجود بھی وہ لانگ ڈان ختم کرنے جارہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معیشت یہ بوجھ اور یہ جھٹکا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے اور اس وقت تک جو ہےنا بارہ ہزار سے زائد زائد امواد ہو چکی ہیں تقریباً تین لاکھ ستر ہزار سے زائد کیسز وہاں پہ انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں تو چائنا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی فکر کریں آپ اپنی معیشت کی فکر کریں آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں فورن ڈریکٹ انویسمنٹ جو کہ تقریباً کہا یہ جارہا ہے کہ فورٹی پرسنٹ جو ہےنا وہ اس سال گر جائے گی جو کہ ساڑھے پندرہ سو ٹریلین ڈالر بنتی ہے اور اس میں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً ساڑھے چھے سو سات سو ارب ڈالر کی جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی جبکہ جو ڈیویلپنگ نیشنز ہیں جس طرح انڈیا ہے اس طرح کے ملکوں کی جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے وہ تقریباً پنتالیس فیصد تک کم ہو جائے گی اور اس وقت اگر ہم سٹیٹس چیک کریں تو تقریباً انڈیا کا جو پچھلے آٹھ مہینے سے جو اس کی ایکسپورٹس ہیں وہ مسلسل گر رہی ہیں اور مئی کے مہینے میں تقریباً چھتیس فیصد ان کی ایکسپورٹس گرئی ہیں جبکہ ان کی ایمپورٹس میں اکامن فیصد اضافہ ہوا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیس ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو ساٹھ ارب ڈالر کی ان کی ایمپورٹ ہوتی ہیں چالیس ارب ڈالر ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کہاں سے کس طریقے سے دیں اور پھر ہمیں آئی ایم اف اور دوسرے اداروں سے مالشاہ لے کے ادار لے کے خساریں پورے کرنے پڑتے ہیں چینی دفاعی اور جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف ایک اسٹریلیا کی اگر آپ اکزیمپل لیں تو وہاں پہ جو وہاں کے کسان ہیں وہ چین سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو بیج ہے وہ چائنہ نے ان کے لیے ایک سبب بنا دیا کہ کس طریقے سے وہ زیادہ پروڈکشن لے کے اور پیسے کمارے ہیں اور صرف اتنا نہیں بلکہ ایٹ میلین ٹن جو ہے جو اس کی فصل ہے جو کی وہ پریمیم ریٹ پہ چائنہ ان سے خرید لیتا ہے اور جو ہےنا اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا لیکن اب جبکہ جو ہےنا اسٹریلیا جیسے ہی جو ہےنا اس نے ٹرمپ کی شرارتوں میں اس کا ساتھ دینا شروع کی ہے انہوں نے ایٹی پرسنٹ انہوں نے اس کو پر ڈیوٹی لگا دی انہوں نے کہا ٹھیک کہ اگر ایک چیز اگر ہم صرف آپ کی چھیڑنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اور انہوں نے کہا جی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور بہت سارے آپ کو اس وقت پرابلم چل رہے ہیں اسٹریلیا کے لیے انہوں نے یہ میسیج کیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ اور یہی نہیں انہوں نے ایک اسٹریلین شہری کو سزائے موت کی سزا بھی دے دی ہے کہ وہ ڈرگ ٹریفیکنگ کے اندر انوالف تھا جس کی وجہ سے اسٹریلیا کے اندر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اور چائنیز نے اسٹریلیا کے حوالے سے ٹریبل بین بھی ایک اپنے شہریوں کو بتا دیا کہ وہاں آ جائیں وہاں پہ بہت زیادہ ریسیزم کا شکار کیا جا رہا ہے ہمارے شہریوں کو جبکہ اسٹریلیا کا جو بگسٹ جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنہ ہے جو اگر پہلے دس کنٹریز اگر دیکھے جائیں جو کہ اسٹریلیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اس کے اندر چائنہ پہلے نمبر پہ ہے دو سو چالیس ارب اسٹریلین ڈالر کی تجارت کرتا ہے جس میں سے اور جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے بیسیکلی جو اسٹریلیا کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا ٹونٹی پرسنٹ ان کی ایکسپورٹ پہ منصر کرتا ہے اور اس کی اسی ایکسپورٹ کا جو میجر شیئر ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہوتا ہے دو سو چالیس بلین ڈالر تک سالانہ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ کنٹری آتا ہے وہ ہے جیپان جو کہ تقریباً نائنٹی بلین ڈالر ہے اس کے بعد امریکہ جس کی گود میں جا کے اسٹریلیا بیٹھ گیا ہے ان کے ساتھ صرف اسی بلین ڈالر کا ان کا ٹریڈ ہے جبکہ کوریا کے ساتھ تقریباً پنتالیس بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے اور اکتیس اشاریہ چھے پرسنٹ جو ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ چائنہ لیتا ہے اگر چائنہ صرف اس کی ایکسپورٹ کے اوپر جس طریقے سے اس نے ڈیوٹی لگائی ہے اگر وہ ہی کام شروع کر دے تو یہ جو انڈسٹری ہے اسٹریلیا کی اس کے لیے یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا وہاں پہ صرف اتنے ہی نہیں ہوگا اس وہاں پہ جو انڈسٹری کے تک جابز ہیں وہ بھی لوس ہو جائیں گی کیونکہ ایک ملک ان سے خرید رہا ہے وہ چیز اب اسٹریلیا اپنے کاروباری لوگوں کو کیا کہے گا کہ نہیں جا کے آپ کسی اور کو بیچیں جو کہ خریدنا بھی نہیں چاہتا اس طرح کس طرح کاروبار چلکتے ہیں اس لیے چائنہ کو اس حوالے سے بلکل تھنڈ ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر نوے بلین ڈالر کا ٹریڈ ہو رہا ہے جس میں سے تقریباً پیسٹھ سے پیجتر بلین ڈالر جو ہے وہ چائنہ کی طرح سے سامان انڈیا میں جا رہا ہے اور ان کی طرح سے تقریباً چوبیس پچیس بلین ڈالر کا ہماری تپاس آ رہا ہے تو اگر وہ روکتے ہیں تو پوری دنیا میں اتنی سستی چیزیں ہیں اور فوری طور پر بلکل ہمسائے ممالک سے ان کو نئی مل سکتی ہیں اور اگر وہ یہ آپشن چوز کریں گے تو ان کی انڈسٹری تباہی کا شکار ہو جائے گی اس لیے اس حوالے سے چائنہ کو بہت زیادہ کانفیڈینٹ ہے وہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مسئل نہیں لیکن پوری دنیا کے تذیعہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریجن کی ایشیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی اور اس ریجن کی سب سے بڑی اکانومی چائنہ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے دو ممالک اور دونوں نیوکلئر آپس میں لڑیں گے تو اس کے بعد بہت معاملات خراب ہو جائیں گے اس دنیا کے لیے بہت حالات خراب ہو جائیں گے اس لیے اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے چین نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم لڑائی چڑھائی نہیں چاہتے لیکن یہ جو لائن ہے اس سے آگے اگر آپ آئیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا یہ ساری انفرمیشن تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پریز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں ازرکار اب اور ہمسائیوں کا خاص قیال لکھئے گا ایندھر تک لیتا دیجئے اللہ حافظ